آج سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا بلوگر کے کورس کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو بلوگ کا جو تھیم ہوتا ہے تھیم کے اوپر جو ہینڈر پہ جو کٹیگریز نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سب کٹیگریز کیسے منائی جاتی ہیں ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جو ہے ہوم ٹیک اپ ڈیٹ نیو ٹیکنالوجی اور یہ باقی چیزیں جو ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں پہ ہم نے بنائی تھی یہ کٹیگری آگی ہے جو ٹیپ بنے ہیں آپ کے نظر آر ان کو کٹیگری بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے اندر جو سب کٹیگریز ہوتی ہیں وہ کیسے بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے مطلب کوئی اگر آپ کے ویب سائٹ پہ آتا ہے تو آپ ٹیک اپ ڈیٹ پہ اگر وہ کلک کرتا ہے تو اس کے سامنے جو اس کے اندر جو پوسٹ ہوں گی وہ جو ہے اوپن ہو جائیں گے تو اگر وہ اس کے اندر جو ہے وہ چیک کرنا چاہے گے اس کے اندر اور کیا کیا کٹیگری بنی ہوئی ہے یہاں پہ اگر وہ کیسے رکھے موز کی تو یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیپ جو ہے اوپن ہو جائیں تو وہ آج ہم جو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو اس کے لئے سیمپل یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ تھیم پہ آنا ہے اپنی جو بلوگ ہے اس کو لوگ ان کر لینا اس کے بعد آپ نے لے آؤٹ میں جانا ہے لے آؤٹ پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہیڈر منیو ہیڈر منیو میں جا کے آپ نے یہاں پہ اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اور کوئی بھی چیز نہیں چھینڈی آپ نے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹیگ ہم نے آری ڈی بنائے میں ہے ہوم ٹیگ اپ ڈیٹ نیو ٹیکنالوجی یہاں پہ آری ڈی شو ہو رہی ہیں یہاں پہ اوپر ٹھیک ہے تو اب ہم ان کے اندر جو ہیں卡یڈ پہ سب ماہری جو ہے وہ بنائیں گے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے سب کٹگری بنانے کے لئے آپ نے یہاں پہ آری ڈیٹ نیو ایٹم کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اب جو ہے میں یہ جو ٹیگ اپ ڈیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو اب اس کے اندر جو ہے میں دو سے تین tab اور بنانا جا رہا ہوں دو سے تین سب category بنانا جا رہا ہوں تو اب میں جو ہے اس کو نام دوں گا ٹھیک ہے tech update کے اندر جو سب category ہے وہ بنانے جا رہا ہوں تو میں اس کو نام دے دے توں tech tech mobile for example ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے اس کو نام ایسا دے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا گیرنا اس کے بعد آپ نے اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کا url آپ نے جو ہے وہ copy کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ میں دوبارہ اس کو refresh کر لیتا ہوں اپنے جو ہے وہ blog کا url copy کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آکے اس کو کرنا ہے paste کرنے کے بعد سیم وہ ہی طریقہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں category بنانے کا بتایا تھا سیم اسی طرح آپ نے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے search slash label label slash tab slash آگے جو ہے یہ جو site کا نام ہے یہاں پہ یہ جو ہم نیا tab بنا رہے ہیں subcategory بنا رہے ہیں اس کی یہ نام لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا آگے لے جاتا ہوں tab کے بعد slash کے بعد آپ نے لکھنا ہے tech dash mo یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ جو tech کے ترمیان میں نے dash ڈالنی ہے یہ ضروری ڈالنی ہے کیونکہ آپ اگر جوڑ کے لکھیں گے تو وہ پھر شونی ہوگا اچھا یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو save کر دینا ہے save کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے save کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو یہ جو move this item up ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو نیچے بھی move کر سکتے ہیں اس کو اوپر بھی move کر سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے tech update یہ جو tech update ہے اس کے اندر ہم سب کے ڈیری بنا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے نیچے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم اس پہ جو تھیر کا نشان بنانا ہے اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ tech موبائل اوپر چلا گیا ہے اب اور کلک کریں گے اس کو تو یہ دیکھیں یہ اوپر چلا گیا اب یہ tech update کے نیچے آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے جس category کی سب category بنانی ہے تو اس کی اس جو ہے وہ سب category والا tab جو اس کے نیچے لے کے آنا ہے for example اگر new technology کے لئے میں سب category بنا رہوں تو میں یہاں سے اس کو کروں گا تو یہ اس کے نیچے آ جائے گیا ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس کو edit کرنا ہے ٹھیک ہے edit کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے چھوٹا سا کام کرنا وہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہاں پہ underscore ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے underscore ڈال دینی ہے یہ آپ اس کو اور سے دیکھ لیں یہاں پہ underscore ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے بس اس کو save کر دینا ہے save کرنے کے بعد دوبارہ save کریں گے اس کو اب جو ہے ہم اپنے بلاغ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آیا یہ سب category show ہو رہی ہے یا نہیں تو میں اس کو refresh کرتا ہوں تو refresh کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ سب category اس کی بن گیا یہاں پہ tag mobile لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ category ہم نے پہلے بنائی تھی اس کے اندر یہ سب category ہم نے بنا لیا اب اس کے اندر ہی ہم دو اور بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے بلکل بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ دوبارہ menu میں جائیں گے menu میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ جہاں پہ آکے یہاں پہ نیچے add new item ٹھیک ہے add new item پہ جا کے آپ نے دوبارہ یہاں پہ نام لکھنا ہے آئی فون ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے url کوپی کرنا ہے url یہاں سے جا کے آپ کوپی کرنا ہے اس کو url کوپی کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پیس کرنا ہے پیس کرنا ہے کے بعد سیم وہ ہی آپ نے لکھنا ہے search slash label slash tab slash پھر یہ جو ہے یہ نام لکھنا ہے ہم نے اس میں slash tab کے بعد ہم لکھیں گے آئی فون ڈیش تھرٹین ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو save کر دینا ہے save کرنے کے بعد ہم جس category کی sub category بن آرہے ہیں اس کے ہم اس کو نیچے لے گے جائیں گے تو یہاں پہ اس کو move کریں گے اوپر یہ اوپر آگیا ہے پھر ایک دفعہ move کریں گے اوپر آگیا ہے یہ دیکھیں یہ tech mobile کے نیچے آئی فون تھرٹین اب یہ جو tech mobile ہیں اس کے نیچے sub category ایک اور بنانی ہے ہم نے تو یہ یہاں پہ ہم اس کو لیں گے ہم اس کو دوبارہ edit کریں گے edit کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پہ چھوٹا سا کام یہاں پہ آپ نے underscore کا assemble ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو save کریں گے دوبارہ save کریں گے اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ آیا اس کے نیچے یہ sub category بنی ہے یا نہیں بنی تو اس کو ہم refresh کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں refresh کرنے کے بعد یہ category پہلے جو بنائی تھی ہم نے sub category اس کے بعد یہ نیچے آئی فون تھرٹین جو ہے وہ sub category میں آ گیا تو سیم اسی طرح آپ جو ہے یہ باقیوں کے نیچے بھی آپ sub category بنا سکتے ہیں جتنی مرضی آپ چاہیں بنا سکتے ہیں اور یہ this is very simple بس تھوڑے سے اپنے جو ہے وہ step کو follow کرنے فالو کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ category اندر ہی sub category بنا سکتے ہیں بلکل easy کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آپ جو ہے وہ تھوڑے سے step کو follow کریں گے اس کے بعد یہ categories بن جائیں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے یہیں کافی ہیں چلا نیکس ویڈیو میں ہمیں آپ کو جو ہے ان sub category کے اندر جو ہے پوسٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ category آگئی اس میں تو پوسٹ ہم کر سکتے ہیں بٹس sub category کے اندر ہم پوسٹ کیسے کریں گے تاکہ جو بھی آئے وہ tech mobile کے اوپر for example iphone 13 اس میں چیک کرنا ہے تو یہاں پہ آگے اس نے اگر وہ click کرے گا ٹھیک ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ جو article ہم ڈالیں گے وہ پوسٹ جو ہم بنائیں گے وہ یہاں پہ شو ہونی چاہیے ابھی تو شو نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے پوسٹ بنائی نہیں ہے تو انشاءاللہ میں next ویڈیو میں آپ کو پوسٹ بنا کے اس کے بعد یہاں پہ اس کو add کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے اندر ہم پوسٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ next ویڈیو میں ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ